نمبس میں ٹرائل اکاؤنٹ بنانے کے بعد اگلا مرحلہ اس کے استعمال کا ہے آج ہم اس ویڈیو میں بلکل سادہ انداز میں دیکھیں گے کہ نمبس کو آپ موبائل پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں جب آپ نمبس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ موبائل کا ویو آ رہا ہے اور اس کو ہم ڈیش ورڈ بولتے ہیں ہم سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیں گے پہلے آئیٹم کو ڈیفائن کریں گے کسی بھی ریٹیل سائیکل میں جس میں ہم بزنس کر رہے ہیں پھر ہم اس کو خریدیں گے یا اس کی انٹری ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کی سیل کریں گے ہم چاہیں تو سٹاک رپورٹ اور سیل رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم آئیٹم کو ڈیفائن کرتے ہیں اس ڈیفائن آئیٹم کے بٹن کو کلک کریں یہ آپ کے پاس آئیٹم ڈیفینیشن کی سکرین ہے اس سکرین پر جو پہلے سے کچھ ڈیفائن آئیٹم ہے آ رہے ہیں آپ نیا آئیٹم ڈیفائن کرنا جاتے ہیں تو نئے کے لیے ہم ہمیشہ نیو کے بٹن کو کلک کریں گے نیو کے بٹن کو کلک کر کے ہمارے سامنے یہ سکرین آئی گی جہاں پر ہم انٹری کریں گے جو پیلے رنگ کے کنٹرولز ہیں اس میں انٹری کرنی ہے اور ڈیپارٹمنٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آئیٹم کوڈ ہم نے دینا ہے آئیٹم کوڈ یا تو ہم خود انٹری کر دیں یا یہ سی کا بٹن جو ہے اس کو کلک کر دیں تو اس سسٹم خود ہی کوڈ جنریٹ کر دے گا اب آئیٹم کا نام ہم نے دینا ہے آئیٹم کی کاؤس پرائس دیں گے اور اس کی ریٹیل پرائس اور نیچے جا کر اس سیف کے بٹن کو کلک کر دیں گے لیجئے ہمارا نیا آئیٹم ڈیفائن ہو چکا اب ہم واپس ڈیشپورٹ پہ جاتے ہیں ڈیشپورٹ پہ جانے کے لیے یہ ٹاپ پہ مینیو کا جو بٹن ہے اس میں سے ڈیشپورٹ کو کلک کر دیں گے ڈیشپورٹ سے دوسرا کام اب ہم آئیٹم کو ریسیف کریں گے اس کے لیے ریسیف گوڈز کے بٹن کو کلک کر سکتے ہیں ریسیف گوڈز یا جی آرن کی سکرین پر سب سے پہلے ہمارے جو پہلے سے بنے ہوئے جی آرن ہیں وہ آرہے ہوتے ہیں یہ ریکارڈز کا سکرین ہے نیا جی آرن ڈیفائن کرنے کے لیے اسی طرح ہم نیو کے بٹن کو کلک کریں گے اب اس سکرین پہ جی آرن ڈالے گا یا گوڈز ریسیف ڈالے گا تو سب سے پہلا کام آپ کو نظر آرہا ہے سپلائر ہم ڈراب ڈاؤن سے اس کو کلک کریں گے ایرو کو تو ہمارے پاس سپلائر آرہے ہیں ہم ان میں سے ایک سپلائر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب اگلا کام آئیٹم کی انٹری ہے ادھر ہم یا تو آئیٹم کی لسٹ کو کال کریں گے یا اس کا نام ٹائپ کر کے انٹری سٹارٹ کریں گے ہم اس بٹن سے آئیٹم کی لسٹ کو کال کر لیتے ہیں آئیٹم کی لسٹ میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں ہم اس کو کلک کر لیتے ہیں اور یہ کراوس کے بٹن کو جب کلک کریں گے تو وہ سکرین بند ہو جائے گی اب یہاں پر ہمیں جو دو آئیٹم ڈالے تھے وہ نظر آ رہے ہیں ہم چاہیں تو اس کی کوانٹیٹی کو تبدیل کر لیں اور ذرا نیچے سکرول کریں تو سیو کا بٹن آ رہا ہے اس کو سیو کر دیں اس طرح سے ہم نے گوڈ ریسیو نوٹ ڈال دیا اور آئیٹم ہم نے ریسیو کر لیے ہم واپس ڈیش بورٹ پہ چلے جاتے ہیں اوپر منیو کو کلک کریں اور ڈیش بورٹ پہ کلک کر دیں اب جو تیسرا کام ہم کرنا چاہتے ہیں ایک بیسک ریٹیل سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ سیل ڈالنا ہے تو میکہ سیل اس سیل کے آئیکن کو کلک کر دیں اس سکرین پر آئیٹم کوڈ کے اندر ہم آئیٹم کوڈ سکین کر سکتے ہیں ایٹم کوڈ کی لسٹ لے سکتے ہیں یا بلکل ایٹم کوڈ کو ٹائپ کرنا سٹارٹ کر دیں تو ہمارے پاس آئیٹم آ جائے گا اور اس کو کلک کر دیں آئیٹم ایڈ ہو گیا اب ہم دوسرا آئیٹم ایڈ کرتے ہیں اس بٹن کو کلک کریں گے لسٹ ہمارے پاس آ جائے گی اور ہم ایک اور آئیٹم ایڈ کر لیتے ہیں جب ہم تمام آئیٹم ایڈ کر چکے ہیں تو ہم اس کراوس کے بٹن کو دبائیں تو ہمارے پاس واپس سیل کی سکرین آئے گی اب اس کو سیو کرنے کے دو طریقے ہیں یا کیش کا بٹن کلک کریں یا پیمنٹ کو کلک کریں کیش کو کلک کرنے سے فوری سیو ہو جائے گا پیمنٹ کو کلک کرنے سے ہمارے پاس پیمنٹ کی ڈیٹیل آ سکتی ہیں یہ ٹوٹل پیمنٹ ہے جو ہم نے کرنی ہے یہ کیش پیڈ کے اندر وہ اماؤنٹ لکھیں جو کسٹومر نے دی ہے میں اس میں پندرہ سو لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر بیلنس چار سو پینسٹ میں نے کسٹومر کو دینا ہے اور سیو کا بٹن کلک کر دوں لیجئے انوائز سیو ہو گئی میں اس کراوس کے بٹن سے واپس اس سکرین پہ آ جاؤں چلیں واپس ڈیش بورٹ پہ چلیں تو اگر ادھر سے ہم ڈیش بورٹ پہ پھر جا سکتے ہیں ہم چاہیں تو اب سیل ریپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سٹاک ریپورٹ بھی اس طرح ہم نے نمبرس میں ایک بیسک ریٹیل سائیکل کو کور کرنے کا طریقہ دیکھا یہ سارے سکرین پہ جانے کا طریقہ جو ڈیش بورٹ پہ ہے وہ ہی ہمارا منیو کے اندر سے بھی ہم جا سکتے ہیں آپ کی توجہ کا شکریہ